تو دوستو چھوڑیے دوسرے ایکٹس اور دیکھئے انٹرسٹنگ فیکٹس کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں لاہور اور کراچی کے چند ایسے فیکٹس جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی تو چلیے کرتے ہیں گیم سٹارٹ کیا آپ کو پتا ہے کہ کراچی پاکستان کا پہلا دارالخلافت تھا لیکن اگست 1967 میں جب اسلام آباد دارالحکومت بنا تو کراچی پاکستان کے دارالحکومت کے طور پر اپنا عزاز کھو بیٹھا کیا آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ کراچی کے آبادی بہت زیادہ ہے جی ہاں کراچی کے آبادی بہت زیادہ ہے اور اس میں تقریباً پندرہ میلین مشیندے رہتے ہیں جو کہ لندن کی آبادی سے دگنا ہے یہ پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اور پوری دنیا میں چھٹا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے شاید کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ جہاں کراچی سب سے بڑا شہر ہے وہیں کراچی تارکین وطن کا شہر بھی ہے جی ہاں کراچی جی سے اب ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے لاکھوں تارکین وطن کا گھر بھی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر میں دس لاکھ بنگالی نیس ملین برمیر ہوں گیا اور لاکھوں افغان افریقی فلپینی چینی ایرانی اور بہت کچھ آباد تھے یہ شہر ایک سنگین ثقافتی پگھلنے والا برطن ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد کراچی میں موجود ہے جی ہاں گرینڈ جامیہ کراچی دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے مکہ اور مدینہ کی دیگر مساجد کے بعد دوسرے نمبر پر ہے گرینڈ جامیہ کراچی صرف دو ہزار اکیس میں مکمل ہوا تھا اور 99 میٹر کی بلندی پر کھڑا ہے کراچی میں آپ کو اپنی پسند کا ہر قسم کا کھانا مل سکتا ہے چاہے وہ پیزہ ہو اور برگر سٹیک ہو یا بریانی سجی ہو یا ربڑی یہ جنوب مغربی ایشیا کا فوڈ کیپٹل ہو سکتا ہے شاید کہ آپ کو پتا ہو کہ کراچی میں سب کچھ برائے فروخت ہے جی ہاں اگر آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو آپ اسے کراچی میں مناسب کیمت پر خرید سکتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ کیا آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ میز سے کچھ بھی نہیں چاہے وہ ہرے کی انگوٹی ہو آئی پیڈ ہو ایک کشتی ہو یا پھر بندوقیں اور بارود بھی ہو آپ اسے بغیر کسی محنت کے کراچی میں دور سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ کراچی ایشیا کی سب سے بڑی کرسچن کراس کا گھر ہے جی ہاں کراچی کے گورا قبرستان میں آپ کو ایک کرسچن کراس ملے گا جو کہ حیرت انگیز طور پر ایک سو چالیس فٹ لمبا ہے یہ پورے ایشیا میں سب سے بڑا کرسچن کراس ہے اور اسے پرویز ہنری گل ایک پاکستانی عیسائی نے بنایا تھا اسے کراچی کی عیسائیوں کے لیے امید کی عالمت کے طور پر بنایا گیا تھا جو ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں نوی فیصد مسلمان ہیں پاکستان کے دارالحکومت کے طور پر کراچی پاکستان کے دارالحکومت کے طور پر اپنی حیثیت کھونے کے باوجود شاید کہ آپ جانتے ہو کہ ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد عبدوستار ایدھی نے انیس سو اکان میں رکھی تھی اور یہ دنیا کی ساب سے بڑی رضاکار ایمبولنس سرویس ہے ایدھی فاؤنڈیشن نے شہر کی حفاظت پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے اور یہ اس کے رہیشیوں کے لیے ایک حیرت انگیز خدمت ہے مذہبی تنوو دنیا میں اپنے منفرد مقام کی وجہ سے مشرق مستع کو ایشہ سے جوڑتا ہے اور یقیناً سابق برطانوی کالونی ہونے کی وجہ سے کراچی مذہبی تنوو کا پگھلنے والا برطان ہے آپ کراچی میں قرآن عرض پر تقریباً ہر مذہب کو اس کی بڑی عبادی میں دیکھ سکتے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سستہ ترین شہر کراچی ہے جی ہاں تین سو ڈالرز مہانہ میں آپ کراچی میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں جس میں ہر چیز شامل ہے جیسا کہ کرایاں گاڑی وغیرہ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں لاہور کے بارے میں لاہور پاکستان کا دوسرا صاحب سے بڑا شہر ہے یہ صوبہ پنجاب کا دارالحکومت بھی ہے اپنے بہت سے پارکوں اور باغات کی وجہ سے اسے باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر اپنی بھرپور ثقافت اور جاندر محول کے لئے جانا جاتا ہے پاکستان کی بڑی اردو فلم نسٹری یعنی کہ لالی ووڈ یہاں کلچرل ہارڈ آف پاکستان میں مقیم ہے یہ مرتصر ہندوستان سے ساٹھ کلومیٹر یعنی کہ پچیس میل مغرب میں واقع ہے ایک لیجنڈ کے مطابق اس شہر کے بنیاد ہزاروں سال قبل لاوہ یا لاوہ نے رکھی تھی جو کہ دیوتا رام رمائن کے ہیرو کی بیٹے ہیں اس کا اصل نام یا تو لاوگڑ ہے یا بھی رلاوہ پوری تھا جسے بعد میں لاوار یا لہاور اور پھر لاہور میں تبدیل کر دیا گیا دوریخین اور آسار قدیمہ کے مہرین کے مطابق لاہور دو لاکھ پچاس ہزار تین سو قبل مسیح کے بعد سے کئی ہندو خاندانوں کا درم حکومت تھا غالبہ ان میں سے پہلا خاندان گجر قبیلے کا لون خاندان تھا کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی شہر ہے جس کا ذکر بطری موس نے اپنے جوکرافیا میں کیا تھا اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ لاہور کو دنیا کے ساب سے بڑے پنجابی شہر کا درجہ حاصل ہے پنجابی تاریخی ثقافت کا مرکز لاہور میں واقع ہے لاہور کی تاریخ پر بات کریں تو یہ آپ کو ماضی میں لے جائے گی یہ مختلف حکمرانوں کے ماتحب تھا لاہور کو کئی سالوں تک دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا گیا جب مغل سلطنتیں اس علاقے پر حکومت کی اور دیگر جنہوں نے پہلے لاہور پر حکومت کی ان میں دہلی سلطنت پر غزنویوں اور ہندو شاہی شامل تھے ایک زمانے میں ہندوستان اور پاکستان انگریزوں کے زیرے تسلط تھے دونوں ملکوں کی ازادی کی تحریک لاہور میں ہی چلائی گئی تھی یہ شہر دو اہم واقعات کا گواہ ہے ایک ہندوستانی اعلان ازادی ہے اور دوسرا قیام پاکستان ہے پھر لاہور کو پاکستان میں صوبہ پنجاب کا دارالحکومت منتخب کیا گیا لاہور آج پاکستان کا ایک اہم شہر ہے اسے تعلیم، عدب، فلم اندسٹری، شادی سنت اور قوالی مصور کی کارکست کہا جاتا ہے لاہور میں سیاحت کو فروغ ملا ہے لاہور کا قلعہ اور شاہل مربخات جب آپ شہر میں ہوں تو دیکھنے کے لئے دلچسپ مقامات ہیں دونوں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسے میں شامل ہیں